میں نے ایک اور گیڑ ملتان میں تلاش کر لیا اس کا نام ہے ڈلی گیڑ اس کے اندر کے گیو چیک کرتے ہیں یہاں پہ اندر اس میں کیا کچھ ہے بازار چیک کرتے ہیں ڈلی گیڑ کا آئیے میرے ساتھ یہاں پہ مجھے کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی زیادہ تر یہ لیڈین بازار ہے اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کپڑے رنگائی والے اوبرنات والے لیس بٹن والے پس اس قسم کی شورٹس ہیں یہاں پہ یہ آپ خود بناتے ہیں یہ خریدتے ہیں اس کا گھڑے کا کیا ریٹ ہے یہ سامنے کیا دو سو پچاس کا اور یہ کولر جو ہے کولر چھ سو کا ہے پانچ سو کا ہے چار سو کا اچھا اور کیا کیا چیزیں ہیں یہ کھلونے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یہ کھلونے ہیں ان کے کیا ریٹ ہے سو کا ہے پچاس کا ہے تیس کا ہے چیلیس کا ہے اچھا ہے اور آپ کے پاس اور کیا چیزیں ہیں چٹو بٹا بھی ہوتا ہے چٹو بٹا بھی ہے ماربل کا ماربل کا دکھائیں گے ذرا ملتان اسکری پارک میں ہمارے بہت پیارے بھائی محمد ادنان جن کا تعلق بھی ہمارے گاؤں سے ہے ان سے ملاقات ہوئی یہ ہمارے فالور بھی ہیں اور سبسکرائبر بھی ہیں بہت اچھا لگا بھائی آپ سے مل کے بڑا مزہ ہے اللہ خوش رکھ یہ بابا جی دھومتے پھرتے میں آگیا گلگشت کے برینڈ روڈ پہ سارے برینڈ یہاں موجود ہیں لیکن سمجھ کچھ نہیں آرہی پاغلوں کی طرح بھیرے جا رہا ہوں یہاں پہ اور یہ ہے گلگشت کا برینڈ روڈ میں بھائی پہلی دفعہ زندگی پہ آیا ملکار سارے برینڈ یہاں موجود ہیں کیا کریں یہ چکنہ بھیل یہ چکنہ بھیلن ہے یہ کتنے کا ہے ماربل کا یہ چھے سو کا چھے سو کا ہے اچھا وہ چٹو بٹا دھگا رہے تھے آپ یہ یہ کنڈی تو ہے نہیں وہ کنڈی سوٹا نہیں اپنے کنڈی جس میں وہ کنڈی ہے یہ کنڈی ہے اچھا دھگا نا بیٹا یہ کنڈی ہے اچھا یہ کنڈی ہے کس کی کیا پرائز ہے آٹھ سو یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں آپ لوگ یہ ٹیکسلس ہے ٹیکسلس ہے اٹھتی ہے اچھا اچھا اور یہ کپو وغیرہ جو رکھوں گا آپ نے کجرات سے سب کجرات سے ماشاءاللہ اللہ جی روہ صاحب رولتے بیتے ملتان میں پہنچ گیا کینٹ پہ کینٹ پہ آگے جی روہ صاحب اللہ ہی بارے سے پتہ نہیں اب کدھر کو جا رہا ہے اور کیا جرم ہے جی روہ صاحب رولتے بیتے پہنچ گیا جناب صحیح ملتان میں چمن زار اسکری پرک دکھانے آپ کو آگے ہوں میں پہنچا بڑی مشکل سے آج دوسرا دن ہے اور خوار ہوتا ہوا پیدل گھومتا ہوا میں پہنچا ہوں یہ سب آپ کی محبتیں سمیٹنے کے لیے ہو رہا ہے تو آپ میر بانی کریں میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں اور میری حسل افضائی کریں محبتیں مجھ سے بٹیں روہ صاحب ٹینک کمانڈ کرنے لگے اور ابھی جنگ لڑے کے سامنے جناب جی میں پہنچا ہوں اب ایک فیمس پوائنٹ پر بالی کی چائے ملتان میں یہ ایک بہت فیمس پوائنٹ ہے بالی کی چائے یہ چائے بنا کر دیتے ہیں اس میں ملائی اور مکھن ڈال کر پند بنا کر دیتے ہیں یہاں پہ پارک میں ہمیں ملا بچوں کا پورٹ دوسیا ہے ایک سکول ٹرپ ماشاءاللہ بچوں نے فل انجوائے کیا اور اب ان کو کھانا بانا تقسیم کیا جا رہا ہے ان کے ٹیچر صاحبان ان کو لے کر آئے ہیں یہ آپ چائے دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ سے ٹنوں دودھ بلی استعمال کرتے ہیں ابھی میں آپ کی اس بالی چائے کے آنر سے بات کرواتا ہوں اسلام علیکم جی سلام سر سر کیا آپ کی سپیشلٹی ہے کہ آپ کی جو چرچے ہیں وہ پورے پنجاب میں بسم اللہ الرحمنی رہی پہلے تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے گئے اس کے صدقے اس کے قلام پاک کے طفیل جو ہمارے پر اس نے رحمت بکشی ہوئی ہے سب اس کے رنگ ہیں اور میرے مرشید پاک اور میرے پنجاب پاک کا صدقہ ہے جس کا ہم یہ صدقہ کھا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سر یہ سب نیت کے سودے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ جیسی نیت رکھیں گے ویسی مراد پائیں گے یہ اپنے مسائلے بڑھو کی قائم دائم سنی ہوں گی الحمدللہ اپنا فارم ہاؤس ہے اس لئے فارم ہاؤس کی وجہ سے ہمارا اپنا سپورٹ ہے اپنا دھوت اپنا فارم ہاؤس سے آتا ہے جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا زوہ آشرف زوہ آشرف کونسی کلاس میں آپ سیکس کلاس میں کہاں سے آئے آپ لوگ کوٹ ادو سے کوٹ ادو آپ کے سکول کا کیا نام ہے مسالی درسگا مسالی درسگا مسالی درسگا ماشاءاللہ آپ اپنی ٹیچر کے ساتھ آئے ہیں یس رائمہ نور آپ کونسی کلاس میں ہیں میں فائیو فائیو میں ہیں جی آپ کو کیسا لگا آج ٹریپ پہ آکے بہت اچھا بہت اچھا بہت انجوائی کیا یس اور آپ کی فیوریٹ ٹیچر کونسی سکول میں ٹیچر انیلا انیلا کیا آپ پڑھاتی ہیں آپ کو میت بس اللہ کا شکر ہے کہ وہ عزت دی بھی اس نے اور الحمدلی رہا روزی دے رہا وہ یہ بڑا حسان ہے کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ بڑوں کی مسائل ہے کبھی کسی سے لیڈی سے کبھی کسی کی مر نہیں پچھنی چاہیے اور مر سے کبھی اس کا کاروبار نہیں پچھنا چاہیے جی جی یہ آپ نے پوائنٹ سنے ہوں گے بڑوں کی مسائلیں مائنڈ افیو ٹونڈ مائنڈ تو یہ ریکیسٹری بات ہے کہ کبھی کیونکہ الحمدلی اللہ اللہ کا یہ ہی شکر ہے کہ وہ ہمیں روزی نواز رہا ہے الحمدلی اللہ ملتان کا اس ٹیم ہم پورے پاکستان لیول کا مشہور ترین ہوتا ہے یہ پالی چاہیول ملتان کینڈ کے اندر موجود ہے سروش زارہ کونسی کلاس میں بڑھتی ہے پور پور میں اچھا آج آپ یہاں پہ آئی ہیں ملتان میں تو خوب انجوائے کیا 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 آپ نے گیمز کیلی بہت سی جھولے بھی لیے سب جھولے تو بیٹا سب بند پڑے ہوئے ہیں نہیں لیے چلا لیے تھے آپ کے لیے جی اچھا فیوریٹ سبجیک کونس ہے آپ کا MET یہ لیں میرا بِٹ کا آپ بھی بات کریں کیا بات کرنا چاہتا ہے میرا بیٹا کیا نام ہے آپ کا حرام حرام آپ کونزی کلاس میں ہو پڑھاپ آپ کے سکول کا کیا نام ہے کسالیست کا آپ کی فیوریٹ ٹیچر کونسی ہے ٹیچر ماریا ٹیچر ماریا کیا پڑھاتی ہیں آپ کو جیビرم وہ کلاس میں پڑھاتی ہیں کیا پڑھاتی ہیں ні혀になئیے آپ کی فیورٹ کیوں ہے آپ سے زیادہ لڈیاں کرتی ہیں پیار بہت کرتی ہیں جی میں اس وقت موجود ہوں گول باگ چوک ملتان میں اور یہاں ہماری ملاقات ایک پاکستان کے مشہور نادخان ملک حسن صاحب سے ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آج میرے بہت بیار بھائی مسعود بھائی یہاں ملتان حاضر ہوئے میرے پاس میں بہت خوش ہے یہاں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شہر ملتان میں یہ شکریہ سلاللہ علیکہ یا حسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی مہ پیلے مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا مس 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 مس